محفل انقلاب کے جشن بھیونڈی کے تحت یہاں موجود تمام سامین اکرام کو میں خیر مقدم کرتا ہوں ہم کموں بیش دو سال کے وبائی دور سے گزر کے اب اس موڑ پہ پہنچے ہیں کہ کرونا اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بہت جلد اس وبا سے چھٹکارہ حاصل کر لیں گے لیکن اس وبا نے گزشتہ دو برسوں میں ہمیں ایک طرف جہاں ہم سے بہت چہیتے اور بہت قریبی افراد کو چھین لیا وہیں اس نے ہمیں کئی تلق سبق بھی دیے جس میں ایک بات جو ہم نے محسوس کی جو ہم پہلے بھی جانتے تھے لیکن اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی تھی وہ یہ کہ اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو قوت مدافعت کا ہونا ضروری ہے جسم میں اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بیماری نے ہمیں افضان سہت کے اصولوں کی طرف توجہ دلایا اور کم و بیش سماج کے ہر طبقے میں اس کے تعلق سے بیداری پیدا ہو رہی ہے انقلاب نے بھی ضرورت کو محسوس کیا اور جس طرح آج سے پچیس یا اٹھائیس سال قب انقلاب نے تعلیم کو ایک تحریک کی شکل دے کر کے اس کو اپنا ایک اہم حصہ بنایا بلکل اسی طرح ہم نے صحت کے تعلق سے بھی ضروری سمجھا کہ اپنے قارئین کو اپنے رفقہ کو اپنے سامعین کو اس کے تعلق سے نہ صرف آگاہ کریں نہ صرف یہ کہ ان میں بیداری لائیں بلکہ انہیں حفظان صحت کے اصولوں سے ہم خود بھی متعارف ہوں اور ماہر ڈاکٹروں سے گفتگو کے ذریعے اس کو سمجھیں کہ بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ بیماری لاحق ہو جائے تو اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے آج اس سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہے جو بھیونڈی کی اس سرزمین میں منقض ہو رہی ہے تو یہاں ہم بھیونڈی کے پس منظر میں ہی گفتگو کریں گے اسی لئے آپ کے سامنے آج ایک ڈاکٹر کے ساتھ نہیں بلکہ ہم چار ڈاکٹروں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے تو میں یہاں پر صحت نامہ کے اس چوتھے سلسلے کو شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے پینل کو اسٹیج پر مدعو کرنا چاہوں گا میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے ڈاکٹر ابو طالب صاحب سے ڈاکٹر وشواس سنگیت صاحب سے اور ڈاکٹر فہد سعود بوویرے صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں ہمارے درمیان موجود یہ ڈاکٹرز یوں تو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں لیکن چونکہ ایک رس میں کہ تعرف کروایا جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بائیں جانب ڈاکٹر عبدالسلام صاحب موجود ہیں ماہرِ امراضِ اطفال ہیں انیس سو پچاسی میں انہوں نے ام ڈی کیا تھا جے جے ہسپٹل سے اور اس کے بعد سے مسلسل قوم کے خدمت کر رہے ہیں اسی سرزمین پر فیونڈی کی سرزمین پر میرے دائنی جانب ڈاکٹر ابو طالب صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ابو طالب بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں کموں بیش ہیں تیس برسوں سے جنرل فیزیشن کے طور پر مطب کر رہے ہیں ان کے بغل میں ڈاکٹر ساہود بوویرے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر ساہود بوویرے صاحب جوپیٹر ہسپٹل سے تعلق رکھتے ہیں جو تھانے میں واقع ہے ساہود بوویرے صاحب کرٹی کیر کے ماہر ہیں انٹینسیٹیویسٹ جس کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ جب بلکل کوئی سنگین صورتحال ہوتی ہے اس وقت مریض کو کس طرح بچایا جائے نصیب یہ کہ وہ اس کے ماہر ہیں بلکہ وہ اس کی تربیت بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ جوپیٹر ہسپٹال میں انٹینسیو کیر یونیٹ کے وہ سربراہ بھی ہیں آخر میں لاسٹ بٹ نور دلیسٹ جناب سنگیت وشواد صاحب موجود ہیں شنگیت وشواد صاحب کا تعلق بھی جوپیٹر ہسپٹال سے ہیں سنگیت صاحب ماہر امراض چشم ہیں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں آپ نو ہزار سے زائد موتیہ بند کے آپریشن کر چکے ہیں یہ گفتگو چونکہ یہ انجومن چونکہ اس بھیونڈی میں سجی ہوئی ہے اور یہاں اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھیونڈی کے پس پسندر میں گفتگو کریں بھیونڈی کو سمجھیں یہاں کے طبی مسائل کو سمجھیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس پر گفتگو کریں تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بھیونڈی کے طبی مسائل کیا ہیں سب سے پہلے تو میں آدارہ انقلاب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ پچھلے 35-40 سال سے میں پریکٹس کرتا ہوں بہت سے فورم پہ میں نے بات کی ہے آدوی تعلیمی سماجی مذہبی سہت کے تعلق سے بھیونڈی میں پہلا فورم میں جس میں میں بات کرنا یعنی ہماری پرائیورٹائز پرائیورٹی جو ہے بھیونڈی میں کتنی کیا ہے آپ سمجھ سکتے تو اس کی لئے میں تو سب سے پہلے ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں اب رہا مسئلہ بھیونڈی کا بھی مسائل بھیونڈی کے بہت ہے رائٹ فرم بگننگ جیسے ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ہے اب یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی کارپوریشن ہے ہماری پاپولیشن ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ایک بھی ہسپیٹل نہیں آج ہمارے لیول کے جتنے کارپوریشن ہے مہاراشترا میں سب کے پاس ان کا خود کا کارپوریشن کا ہسپیٹل ہے ہمارے پاس ایک بھی ہسپیٹل ایک ایک لوتا ہسپیٹل تھا اندرہ گانڈی اسے ہم نے گورنمنٹ کو دے دیا اس امیت کے ساتھ کہ اس سے ہم کو کچھ فائدہ ملے گا لیکن افسوس ہم ہمارے مہار پر نہیں اتر پایا ابھی میں مثال دیتا ہوں ہمارے ہاں ہر سال تیرہ سے پندرہ ہزار ڈیلیوریز ہوتی ہے ڈیونڈی میں اس میں آپ کو یقین نہ آئے گا تین سے چار ہزار ڈیلیوریز جو ہوتی ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے تو کیا ان کو شوق ہے گھر میں ڈیلیوری کرنے کا گھر میں رہنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے مجبور ہے اور کیوں مجبور ہے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے میٹرنیٹی ہوم اب آپ اس کنٹیکس میں سوچئے کہ ساٹھ سال پہلے حاجی عبدال سمد سیت نے ایک اکلوتا ہمارا میٹرنیٹی ہوم چالو کیا تھا جبکہ بھیوانڈی کے آباد یہ لاکھ بھی نہیں ہوگی آج ساڑھے آٹھ لاکھ ہونے کے بعد بھی ایک بھی میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے بھیوانڈی بھی کورمن کا میں پرائیوٹ کی بات نہیں کرتا ہوں تو مجبورا وہ ڈیلیوریز جو ہوتی ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے اب اس کی وجہ سے ماں پہ اثر ہوتا ہے بچوں پہ اثر ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پندرہ پرائیمری ہیل سینٹر ہے ہر پرائیمری ہیل سینٹر میں ایک میٹرنیٹی آپ جوائن کر لو تو یہ جو گھروں میں ہوتی ہے ڈیلیوریز اٹلیس یہ تو اس سے ہو جاوے نا تو دوسرا ایک مسئلہ ہمارا جو بھیوانڈی کا جو تبی کی صاف سے ہے وہ پولیشن کا ہے خاص اور پہ ائر پولیشن کا آپ دیکھئے یہ ڈیریکٹلی نہیں مارتا ہے آج ہندوستان میں سترہ پرسنڈ امواج جو ہوتی ہے وہ ائر پولیشن یا اس سے ریلیٹیڈ بیماریوں سے ہوتی ہے تو یہ ائر پولیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں آج ہر دوسرا آدمی یا بچہ خاص رہے بھیوانڈی میں میں پریکٹس کرتا ہوں اس کو پتہ ہے ہر دوسرا تیسرا کیوں خاص رہے یہ سب پولیشن کی وجہ سے اس کے علاوہ جو بچے ماں کے پیٹ سے لے کر باہر تک ماں تک سب پہ ہی آثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہموگلوبین آج سکسٹی فائی پرسن جو یہاں کی آبادی ہے اس کا ہموگلوبین نو کے اندر ہے ایک وجہ یہ بھی ہے اس کے اندر تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے جو ائر پولیشن کا مسئلہ ہے جو اوڈا چیئے کارپوریشن کا ہسپیٹل کا مسئلہ ہے اور دوسری جیسے بچوں کے تعلق سے میں کہتا ہوں اب یہ ہماری تیس سے چالیس پرسن پوپولیشن مائگریٹری ہے یہ جو دوسری جگہ یہ پرابلم نہیں ہے یعنی کہ وہ دس مہنہ یہاں رہیں گے دو مہنہ وطن میں رہیں گے اس کی وجہ سے جو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ رہتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا ہے بچوں کا ایمیونیزیشن پورا نہیں ہو پاتا ہے آج بھیونڈی میں ایمیونیزیشن ریٹ سکسٹی سکسٹی فائی پرسن جبکہ نیشنل لیوال پہ ایٹی فائی پرسنٹ ابھی اگر ہم کرونا کے پاس منظر میں بات کریں اور دکٹر ابو طالب صاحب اور آپ دونوں ہی اس سے جوج بھی چکے اور الحمدللہ سے آتے آب ہوئے تو اس کرونا کے مرض نے کیا بھیونڈی کی جیسے آپ نے بتایا کہ آبو ہوا میں کافی آلودگی ہے چونکہ یہ لوم کا شہر ہے اور یہاں جو میں نے معلومات حاصل کی تو یہاں ٹیبرکلوسیس کے وجوہات بھی جو ہے لوم بھی اس میں سے ایک بجے ہے تو ابو طالب صاحب کیا کرونا یہاں پر ان جو انوارمنٹل پرابلمز تھے اس نے معلومات کو مزید سنگین کیا جی وہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو پینڈیمک تھا پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا اور ایسے شہر جہاں کی معاش اسی پر پر ڈیپینڈ ہے پاور لوم پر پاور لوم سے ریلیٹڈ جو پولیوشن ہے اور اس کے لابد پولیوشن کے لابد ایر پولیوشن ہے نوائز پولیوشن ہے دیار دا پرون تو دا کرونا مطلب اس کی کہیں نہیں کی وجہ ضرور رہی لیکن چونکہ پینڈیمک تھا سی بھی بھونڈی اور ساری بھی جگہ انوارمنٹ بھی ساری لوگ اور وہ پیریٹ ایسا تھا کہ جہاں نہ تیبی مدد لیکن سوال جیسے آپ کا ہے کہ کیا وہ ایر پولیوشن یا یہ پولیوشن یا پاور لوم سے وہ ریلیٹڈ ہے تو یقیناً وہ ریلیٹڈ ہے جیسے دکٹر اپتوسلام صاحب نے بیتا ہے کہ یہاں کی جو ماش پاور لوم پر دیپنڈ ہے اور وہ جو پاور لوم میں جو کپڑے بنتے ان کے باریک باریک جو کن اڑتے ہیں ترد یہ دوسرے چمری کا دھوہ جس سے باریک باریک یہ جو کوئلے کے جو گھنڈ اڑتے ہیں یہ پلمری انفیکشن یا پھےپڑوں کے انفیکشن کے لیے مطلب بہت ہی نقصان دے اور اس سے بچنا مہال ہے کیونکہ پوری مہاش پس پر دیپنڈ ہے یہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے ایک جانی ایک طرف توجہ دلائی ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں لیکن مسائل کے میں بیداری کی کمی کی ویڈی سے بھی ہوتی ہے جیسے ہیلت پیرامیٹر بھیونڈی میں اکسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے مجھے گفتو کی دوران بتایا تھا کہ اکسر جو ہے اب نومل ہے اور ایمونیزیشن کے بارملا جو آیا ایمونیزیشن جو ہے گورنمنٹ کی طرف اندازامات ہیں اس کے باوجود اگر بھیونڈی میں ایمونیزیشن کم ہے تو اس طرف بھی توجہو میرے خواہد ہے ساماج کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے ایمونیزیشن ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ جگہ جگہ پرائمی ایل سینٹر ہے ہر مہلے میں پرائمی ایل سینٹر ہے تو وہ نصیف ایمونیزیشن بعد دوسری دھوائیاں بھی لوگ دیتے ہیں اور ہو رہا ہے کیونکہ میرے کلینک کے سامنے یہ وہ میں نے انتظام اس کا کروایا موسیپلٹی سے کروایا لیکن میں نے کروایا تو وہ بہت زیادہ بہت مانگل ہر مہینے کے دوسرے مانگل کو رہتا ہے اور پوری طرح سب بھرا رہتا ہے وہ بہت اچھا ایمونیزیشن ہو رہا ہے چھلی اس کو اور اضافہ ہو اس میں ایک بات میں جی جو میں نے مار کیا ہے جیسے میری پریکٹیس میں رورال کے پیشن زیادہ ہیں تو یہ جو اگرنیس ہے یہ رورال اور اربن میں بہت بڑا گیپ ہے آپ رورال میں انگنوڑی ہے وہ دیکھئے کس فریقے سے کیر کرتے ہیں ایک ایک گھر جاتے ہیں بچوں کو ویکسینیشن کی جیسے سینٹر پہ لاتے ہیں ماں کو نیوٹریشن کے لیے ویکسین کے لیے لے کے آتے ہیں وہ ہمارے اربن میں بھیونڈی جیسے سیٹی میں نہیں ہو رہا ہے یہ ایک فرق ہے اس کے لیے اگرنیس جو ہے وہ کم ہے ویکسین کے بارے میں بھی آپ دیکھئے فیڈنگ کے بچوں کی فیڈنگ کے بارے میں بچوں کے نیوٹریشن آپ کو سن کے تاجب ہوگا کہ مہاراسترہ میں سب سے زیادہ مال نیوٹریشن بچے تھانر ڈسٹرک اور ناسک ڈسٹرک یہ آویرنیس کی کمی ہے اب میں ڈاکٹر ساہود بوویرے ساہود بوویرے ساہب کی طرف آنا چاہوں گا ساہود بوویرے ساہب کا تمام ڈاکٹروں کا رول بہت اہم ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ساہود بوویرے ساہب جو کام کرتے ہیں جو ان کا فیلڈ ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے مطلب یہ کہ کرٹی کیر جب آدمی انتہائی ہنگامی صورتحال میں ہو مریض جو ہے وہ اس کے پاس ایسا لگتا ہے کہ چند لمحے بچے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں مریض کو بچانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے اوپیسلی اس کا پریشر جتنا مریض کے رشتداروں کے اوپر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس ڈاکٹر کے اوپر ہوتا ہے جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے حوالے میرا مریض ہے اور آپ اس کو دیکھئے تو مجھے بوویرے ساہب آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے چودہ برسوں سے جوپیٹر ہسپٹل سے وابستہ ہیں کرٹی کیر کے تعلق سے اور اس سے پہلے سے آپ پریکٹیس کر رہے ہیں تو پہلے تو کرٹی کیر کے تعلق سے مجھے بتائیں کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ گولڈن آر ہوتا ہے اگر وہ اس پر بروقت مریض کو جو ہے امداد مل سکے تھی بھی تو اس کو بہت کچھ بچایا جا سکتا ہے دیکھیں بیسیکلی بیسیک لائف سپورٹ جسے ہم کہتے ہیں میری ایکسپورٹیز بیسیک اور ایڈوانس کارڈیاک لائف سپورٹ میں ہے میں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے جانب سے انسٹرکٹر رہا ہوں ایوین پیڈیٹرک ایڈوانس لائف سپورٹ اور انٹرنیشنل ٹراما لائف سپورٹ میں بھی انسٹرکٹر ہوں اور نہ ہی صرف پریکٹیس میں بلکہ اول آور مہاراشترا رائٹ اپ ٹو گجرات اور انڈیا کے کئی مختلف جگہوں پر جا کر کے ہم بطور ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں بادہ افتار ٹریننگ دیتے ہیں اور اس کی ایمپورٹنس ہمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جب کبھی بھی کارڈیاک ارسٹ ہوتا ہے میں ہارٹ اٹیک کے بات نہیں کر رہا ہارٹ اٹیک ایک وجہ ہو سکتی ہے کارڈیاک ارسٹ کی کئی اور وجہات سے کارڈیاک ارسٹ جب ہوتا ہے جب دل رک جاتا ہے کسی کا اس کے بعد بہت کم وقت ہوتا ہے اس شخص کے پاس اور ہر ایک منٹ جو ضائع ہوگا تو اس پیشنٹ کے ریوائی ہونے کی جو پوسیبیلٹی ہے وہ سیون پرسنٹ سے کم ہوتی چلی جاتی تو اب آپ میٹس کر لیجئے مشکل سے پندرہ منٹ ہوتا ہے مان لیجئے اگر ابھی میں اس وقت یہاں کولیپس ہو جاؤں تو سب سے قریبی ہسپٹل پہنچنے تک شاید میری ریوائی ہونے کی پروبیلٹی کچھ بھی نہ رہے اس وقت میں جو پروسیس کیا جاتا ہے اسے ہم بیسک لائف سپورٹ کہنا ہے جس میں چیس کمپریشنز کارڈیاک کمپریشنز کارڈیاک مساج ریسپیریٹری اگر سپورٹ ہم دے سکے اور ساتھی ساتھ میں ہمارے پاس اگر دی فیبریلیٹر ہو جسے ہم ایڈی بھی کہتے آٹومیٹڈ ایکسٹرنل دی فیبریلیٹر ایڈی براڈ میں تو جگہ جگہ پر ٹیلی فون بوتس کی طرح یہ موجود ہیں ہمارے ہاں بھی ریلوے سٹیشنز پر ائرپورٹس پر اور ہم کافی اگرات میں اور سوشل میڈیا پر پڑھتے بھی رہتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ پیشنٹ کوئی کولابس ہوا ہے کوئی ڈاکٹر قریب میں تھے انہوں نے ایڈی لگایا مساج سٹارٹ کیا اور پیشنٹ ریوائیو ہو گئے تو یہ جو کلا کہہ لیجئے یا یہ جو ایک بیسیکلی سیانس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ ایک آرٹ ہے اور اس کو دیکھا جائے تو ہر ایک میڈیکل پروفیشن سے جو بھی جڑا ہوا چاہے ڈاکٹر ہو سسٹر ہو ان سے اس آخری گھری میں کم سے کم یہ ایک پروسیجر کی امید ہر کسی کو رہتی ہے کی بیسیک لائف سپورٹ ایک ڈاکٹر یا ہیلتھ کئر انڈیویجن جو اسوشیٹڈ ہے ہیلتھ کئر کے ساتھ وہ بیسیک لائف سپورٹ دے سکے اور میں آپ سے گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بیونٹی شہر میں آلماسٹ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ پریکٹسنگ فیزیشن شاید اس آرٹ میں کہیں نہ کہیں لیکنگ ہیں یہ ایک ایسا پارٹ ہے ہمارے ٹریننگ کا جو کبھی سکھایا نہیں جاتا ہے یہ کسی کریکلم کا حصہ نہیں اور یہ پروسیجر ہر کسی سے ہمید ہر کسی ڈاکٹر سے ہر کوئی امید رکھتا ہے تو امریکن ہارٹ اس کے لیے پورا ایک دن ڈیڈیکیٹ کرتی ہے اس میں ٹرین کرنے کے لیے کہ چیز کمپریشنز کیسے دیے جائے بریدنگ سپورٹ کیسے دیے جائے اے ڈیڈی کا استعمال کیسا دیا جائے اس سے almost 22-30% جو آج کے تاریخ میں deaths وہ رہے ہیں یہ avoid کی جا سکتی ہیں patient revive ہو سکتے ہیں patient چل کے گھر جا سکتے ہیں جوپیٹر ہاسپٹل میں ہم نے بہت بنیادی دنوں سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جسے ہم نے golden hour project کا نام دیا کئی مرتبہ ہم ایسے قصصے سنتے ہیں جس کو میں نے ایک نام دیا ہے میں heart attack کی طرف جا رہا ہوں بھی میں نے اس کو ایک نام دیا ہے tiger palm syndrome usually شام کو یا ڈینر کے بعد میں patient کو کچھ چھاتی میں تکلیف ہوتی ہے تو پہلے وہ تھوڑا سا intesit لیتے ہیں jalusil لیتے ہیں denial کا phase ہوتا ہے نہیں مجھے کیوں heart attack ہوگا میں تو ابھی 5 km چل کے آیا ہوں میں تو ابھی دوڑ کے آیا ہوں نہیں denial وہ denial کا phase ہوتا ہے جہاں patient یہ اندازہ نہیں لگا تھا کہ اس کو شاید heart attack کی وجہ سے chest discomfort ہے پہلے ڈائیجین لیں گے نہیں آرام ہوا تو پھر tiger palm ملیں گے اور usually by the time it is 5 o'clock next day morning وہ patient شاید cardiac arrest میں ہمارے پاس پہنچتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا denial کا phase ہم اکثر دیکھتے ہیں اور جب ہم نے golden hour project کی شروعات کی تھی تو جو best person on campus available ہوتا تھا وہ cardiac ambulance میں سارے اوزار اور سارے equipment ventilators defibrillators medicines emergency drugs کے ساتھ patient کے گھر پہنچتے اور وہی سے primary care کی شروعات ہوتی وہی ہم ECG بھی لے لیتے تھے وہی ECG یہاں hospital میں cardiologist کو پہنچایا جاتا تھا cath lab یا angiography lab کو activate وہی سے ہم کر دیتے تھے یہ سارے american heart association کے guidelines ہیں اور اس کے حساب سے door to needle time یا door to balloon time جو کہا جاتا ہے وہ 60 جن کے organs یا cels اگر ایک مرتبہ ڈیمیج ہو جائیں تو وہ recover نہیں ہوتا وہ تو remaining brain یا remaining heart پہ منیسر رہتا ہے کہ وہ کتنی اپنی activity کو بچا پھائے تو جتنا بچا ہے اس کو save کرنا اور اس کو دوبارہ سے revive کرنے میں کوشش کرنا یہ golden hour project کے تحت ہم لوگوں نے کام کیا اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی ہیلتھ پروفیشنل کو کم اس کم بیسک لائف سپورٹ مطلب آج کل تو awareness اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس jupiter میں سائکلسٹ کا لیکچرز ڈیڈیکٹک لیکچرز اور ہینڈ آن پریکٹس کے زریعے سے میں کوشش کی ہے کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ awareness لائے اس کے بارے میں اور زیادہ 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 فیزیشنز اور ایون کام لیمن کو ماملات میں ٹرین کریں بکوز لائف سیوڈ ہمانیٹی سیوڈ مطلب کی اپنی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے جو باڈی کی آٹریز ہیں وہ تھوڑے سے کنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو وہی کنسٹرکشن آل آور پورے باڈی پر جب ہوتا ہے اور کورنریز جب اس سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں ہرٹ اٹیک کے ہمکانات اور سمٹمز زیادہ آنے کی پوسیبیلیٹی رہتی ہے ارلی ماننگ آور میں کافی کامل ڈوکٹر وشوات سنگیت صاحب جیپیٹر ہسپیٹل سے بابستہ ہیں اور امراج چشمی کے ماہر ہیں انہوں نے مجھے گفتو کے دور امراج چشمی کے دور ٹرانس پلانٹ کا بھی پیچیدہ ہو جاتی تو میں ڈوکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ یہ ٹرانس پلانٹ کے بارے میں بتائیں لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عام بیماری جیسے بھیونڈی جیسا شہر ہے یہ ہاں ڈوکٹر ابو طالب صاحب نے بتایا کہ جب یہ لوم چلتی حالان کہ لوم تو شہر کے باہر ہو گیا لیکن اس کے پاوجود عام شہروں میں بھیونڈی ہی کیوں خاص کریں یہ مسئلہ بھیونڈی کا نہیں یہ ساوت بومبی گا بھی ہے یہ تھانے کا بھی ہے یہ کرلا کا بھی ہے یہ ہر جگے کا مسئلہ ہے کہ ایک پولیوشن ہے ایٹموسفیر میں اور کیا اس کا بھی آنکھوں بھی کوئی اثر پڑتا ہے اور اس کے لابہ آنکھوں کے عمومی مسائل کیا ہیں ایک تو یہ چشما لگا لیا اس کے علاوہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت امپورنٹ سوال ہے پہلے تو میں یہاں پہ شریک مجھے کرنے کے لیے آپ کو تینک کرتا ہوں بہت اچھا لگ رہا آپ کے بیچ میں بات کرتے ہوئے اور شریک ہوتے ہوئے اور یہ جو اردو میں جو گفتگو ہو رہی ہے یہ خاص تر میں بہت انجوائی کر رہا ایسے بہت کم موکے آتے ہیں میرے لیے اور میں سمجھ پا رہا ہوں آپ نے جو مجھے پوچھا جو آنکھوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس میں بہت ایک چشمہ یہ ہو گیا میں یہاں پہ بات آپ بیان کرنا چاہتا ہوں کی جو یہ چشمے کی جو پرابلم ہے یہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں ہمارا جو آج کل جو ہماری education system ہے چھوٹے بچوں سے لے کر ہم پوری طرح سے digital ہو چکے ہیں ہم پوری طرح سے ہمارے بچوں کو tabs mobiles online schooling کروا رہے ہیں تو اس کا بہت اثر پڑتا ہے تو یہ جو minus number ہوتا ہے جس کے لیے ہم چشمہ پہنتے ہے دور کا دکھائی نہیں دیتا اس کا بڑھ دی جا رہی ہے یہ قریب بھارت میں 10 سے 12 پرس سے یہ بڑھ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 6 سال کے جو بچے ہیں ان کو بچہ 10 سے 12 پرس زیادہ چشمے کا number آرہ ہے اور ایک بہت ایمپورٹن بات یہ ہے یہ بچے آپ سے کہہ نہیں پاتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہر ایک پیرنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بچہ ایک 3 4 سال کا ہو جائے تو ایک پرابر آئی ٹیسٹنگ کے لیے خود لے کے جائیں اور دیکھ لیں کیونکہ بچے کی بچہ بڑھ رہا ہے ہمارا دماغ بڑھ رہا ہے تو اگر اس وقت اگر اچھا نہیں دیکھ پائے بچہ تو اس کا ڈیریکٹ اثر پڑتا ہے ہماری برین ڈیولپمنٹ پہ اور 12-13 سال کے بعد باوجود اگر آپ اس کو چشمہ دے 12-13 سال کے بعد پھر بھی جو نظر ہے وہ ہمیشہ کے لیے کمزور رہ سکتی ہے تو اسے ہم کہیں پہ لیزی آئی بولتے ہیں کیونکہ جس مشین کو اگر چلایا نہ جائے تو اس کو بعد زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ سٹیمیولیشن نہیں دے پا رہے ہو 12-13 سال تک بچے کو اس بھی بڑھ چکا ہے اور اس کا سیدھا اثر ہماری آنکھوں کے اوپر پڑتا ہے جس ہم لوگ dry eye بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے آنکھ میں جو پانی ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے ہمارے آنکھوں میں پانی کے ساتھ ساتھ ایک تیل کی ماترہ ہوتی ہے اور خاص کر جو ویکتی زیادہ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں ان کو تو یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے آپ نے ٹرانسپلانٹ کے بارے بتایا تھا مجھے ٹرانسپلانٹ جو کرتے ہیں اور میری سپیشلائزیشن جو رہی ہے وہ یا آنکھ کے ٹرانسپلانٹ کی جب بات کرتے ہیں تو کالی پتلی جو آپ دوسرے کی بھی دیکھ سکتے ہو ابھی جو کالی پتلی ہے تو یہ کالی پتلی کیا ہے کالی پتلی ایک بہت ہی میں کہوں گا ایک صاف شیشہ ہے جس سے آپ دیکھ جاتا ہے تو یہ جو شیشہ جب خراب ہو جائے تو جو light ہے اس شیشے کے پار جانا بند ہو جاتا ہے اور اس کے لئے مریض کو دکھنا کم ہو جاتا ہے تو جب ایسی situations آتی ہیں کہ کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی ہے اور شیشہ پوری طرح سے سفید ہو چکا ہے تب جا جو کرتے ہیں human organ transplant اس میں آج بھی corneal transplant ہے جہاں ریزلٹس کا سوال ہے جہاں تک مریض اس کو کرنے کے بعد کتنی دیر تک دیکھ پاتا ہے بہت سال تک دیکھ پاتا ہے پچیس سال تیس سال تک بھی بہت بڑی کام کرتے ہیں اور یہ Transplants repeat کر سکتے ہیں تو یہ جو ایک سائنس ہے یہ پورا اس میں بہت زیادہ کرانتی ہوئی ہے بہت زیادہ ریسرچ ہوا ہے اس میں پہلے جو ہم نہیں کر پاتے تھے آج ہماری سائنس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کے وجہ سے آج بہت ساری چیز موجود ہیں اور وہ ہم کر سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ابھی گفتگو کے دوران بات آئی کہ بیونڈی میں اور میرے خیال سے بیونڈی ہی نہیں عام جبوں پر اکثر یہ میڈیکل پیرامیٹر جو ہوتے ہیں ان کی اپنورمل ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کو کیسے نورمل رکھا جا سکتے ہیں ہمارے یہاں کا ڈاٹا کلیکشن ہے وہ بہت بیکار ہے کتنے ملیریا کی کیس ہو رہے ہے کتنے مہترنل موتے ہو رہی ہے اس کا ریکار سہی نہیں ہے میں صاف کہ ہوں اس میں ہم ڈاکٹروں کی بھی گلتی ہے ہم نی کرتے ہیں اب رہا آپ کا کا بہت سے ڈیکس ہوتے ہیں جیسے infant mortality rate یعنی اگر ہزار بچہ پیدا ہوتا اس میں سے کتنا بچہ مر جاتا ہے maternal mortality rate ایک لاکھ ڈیلی وری میں کتنی ماں انتقال کر جاتی ہے تو یہ جو سب ڈی ڈی سب دیکھیں گے تو بہت زیادہ اس جو وجوہ جیسے میں نے آپ کہا کہ ایک تو ہمارے کو یہ جو گورنمنٹ کے یہ ہیں جسے میں نے کہا کہ ہمارا کارپوریشن کا خود کا ہسپیٹل ہونا چاہیئے ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے کارپوریشن کے پاس 840 کرول کا بجٹ لاز ویک میں صرف ایک لائن دیا ہے کہ ہم تیس بیٹ کا ہسپیٹل بنانے کا سجیشن دے رہے ہیں کوئی بجٹ نہیں کچھ نہیں صرف سجیشن چاہیئے میں ہمارے بھیونڈی میں ابھی تک tertiary care جیسے کوئی ہسپیٹل نہیں ہے جیسے جیپیٹر ہے آپ کیا تھانے میں اوکار ہے ہاں دو تین ہسپیٹل گولڈن آر اب خدا خاصتہ کسی کو ہو گیا ہمارے کارڈی کیتنی ہے کہاں جائیں گے ہماری tertiary care کا پرابلم ہے اور تھانہ یا ممبئی کا سوچ کے ہی پیشن آدھا تو وہی ہاتمرا ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہو کہ خود ہمارے میڈیکل دوست جو انقلاب سے واو دے وے یا پرابیٹ سیکٹر دے ہمارے پاس ایک سو بیس نرسنگ ہوں لیکن tertiary care کئی نہیں ہے جبکہ پیئنگ کپیسیٹی کافی اچھی ہے بیونڈی کی لیکن کوئی آنا نہیں چاہتا ہے آپ بطور ڈاکٹر یہ بتائیں کہ حفظان صحت کے ایسے کون سے اصول ہیں جن پر عمل کر بیونڈی یا دوسری مسلم بستیوں کے جو بنیادی مسائل ہیں مثال کے طور پر ٹیوبر کلوسیس کا مسئلہ ہے ٹیوبر کلوسیس دوبارہ آیا ہے اب وہ مختلف شکلوں میں ایم ایم آر ٹی بی اور پلانا ٹی بی ڈیم آکا ٹی بی تو اس کے لاہاق ہو جانے اس کے علاج کے مسائل پیدا ہوتے لیکن کیا ہم اس سے بچ نہیں سکتے اسی طرح سے جو وارٹر بون ڈیزیزز ہیں پانی سے ہونے والے امراز ہیں یا پھر یہ مچھروں کی بہتات سے ملیریا جیسے امراز ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس طرح اپنے اندر بوتے مدافعات کو پیدا کر یا دیگر حفظان صحت سے مطالق ایسے کون سے اصول ہیں جن کو اپنا کر اپنی تمام تر کمیوں جو ہم بارے پاس موجود نہیں ہے ان تمام چیزوں ہی کمیوں کے باوجود ان سے بچنے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہم سب چیز گورنمنٹ کے گلے میں نہیں ڈال سکتے ہماری بھی ذمہ داری ہے ان سے زیادہ ذمہ داری ہمیں ہے اب ہم اپنے محلے میں دیکھئے جو گندگی مچھر کہاں پہلے گا گندگی رہ گی وہی ہوگا تو گندگی کیا کارپوریشن کرتی ہم کرتے ہم ان کو نہیں الزام دیتے ہم خود اس کے اتنے ہی ہیں water pollution ہمارے جو water pollution اسی سے جو ہوتا ہے tuber clausus ہے اب آپ کو بات دوں گورنمنٹ کی بہت اچھی scheme ہے tuber claus کے اوپر آپ کو tuber claus ہو گئی آپ وائن فارم کر دیجئے پانچ روپی پر ٹھوڑ دیتا ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا ملٹی ڈرگ ریزیسٹن ٹی بی بھی ڈی میں سب سے زیادہ اور اس کی سب سے بڑی واجہ یہ ہے جو irregular ٹریٹ ہالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے پوری فیسیلیٹی ہے پیسہ بھی دیا جاتا ہے گزہ کے لیے دوہ فری دی جاتی ہے لیکن وہی ہے اسی طرح ویکسی نیشن کا میں بتاتا آپ سب فیسیلیٹی ہے آپ ادرا گھاندی میں چلے جاؤ کون سا ویکسین آپ کو جو نہیں ملے گا اور فری میں ملے گا لیکن یہ ہماری ہے ہمیں چاہیئے کہ آم آویرنیس پیدا کرے لوگوں کو کنوینس کرے آئیسے پروگرام کے ثرو یا سکولوں میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی CRP بولتے جو ہوا ہے جو فرسٹ آور میں ہی ہرن کنٹریز میں ہر کلاسز میں سکھا جاتا ہے ہائر کلاسز میں کسی کو آٹیک آئے تو امیجیٹل جب تک ایمبولنس یا کچھ نہیں آئے اس کو ریس سی لیٹ کیسے کیسے کیا اس کا ریزل بھی بہت اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت امپورٹن بات کی ہے تو یہ سب آورنس گورنمنٹ کا سارے نہیں رہنا ہے ہمیں اپنے خود سارے رہنا ہے تو یہ سب ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے جو ٹین سٹینڈرڈ ہے ٹوال سٹینڈرڈ کے بچے بچے ان کو سکھانا چاہیے صفائی کا جو ہے وہ جو کنسپٹ ہمارے اسلام نے دیا ہو کسی اور نے نہیں دیا ہوگا لیکن افسوس ہے کہ ہم اس پر نہیں فالو گندگی مچھر وہیں ہوں گے جہاں گندگی ہے مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خود کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت آنے سے بچانے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سماجی طور پر اس کے لئے بیداری ضروری ہے ہمارے سہت نامہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بیدار کیا جائے کہ اول تو اپنے اندر پہت مطافیت پیدا کر بیمانیوں سے بچنے کی کوشش کریں حفظان کے اصولوں پر کاربند رہیں اور اگر اس کے باوجود کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو بروقت علاج کی طرف توجہ دیں اور جو علاج کا پروپر پروسیجر ہے اس کو فالو کریں کچھ دو برسوں میں ہم نے کرونا کے تعلق سے دیکھا کرونا نے کافی تباہی مچائی ہمارے ساتھ میں جو دو ڈاکٹر موجود ہیں ڈاکٹر عبدال السلام صاحب اور ڈاکٹر ابو طالب صاحب یہ کرونا کی زد میں آئے یقینا اس لی آئے ہوں گے کہ ان کے پاس ہر طرح کے مریض آتے ہیں اور یہ ان لوگ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں کہ یہ اس دور میں بھی علاج مالجے میں مسروف تھے انہوں نے وہ ایک دور ایسا گزرا کہ جب ڈاکٹر جو ہے وہ ڈاکٹر نے آنا بند کر دیا تھا مریضوں کے لیے حالت ایسی ڈا رو گئی تھی کہ مریض نے دیگر مریض جو ہوتے تھے وہ بھی اسپطال جانے سے ڈرتے تھے کہ وہ جائیں گے تو rt PCR روگ پھلانا ڈماغ ڈماغ آگ ہوں گے گھر پہ جو وہ quarantine ہو جائے گ یہ ہو گ وہ ہو ایسے وقت میں جو لوکل ڈاکٹر تھے تو ایسے میں یہ ڈاکٹر ایسے ہیں جنہوں نے جو اپنے علاج مال جے کا سلسرہ شروع رکھا یقینا اس وئے سے یہ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے افضان سہت مطالب اصولوں کی کو نہیں کیا ہوگا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کرونا سے سہتیاب ہونے کے باوجود کیسے احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ایسا بہت مردو دیکھا کہ کرونا لوگ یہ کہتے کرونا آئے ہوگئے ہسپٹل سے ڈیس چارج چلے گئے اور کچھ لوگ کے اثرات باقی رہ گئے اور کچھ اس میں آپ کو حیرت ہوگی ڈیت بھی ہوگی تو کارڈیو واسکولر سسٹم شریعان اور وریدہ جو ان کے ان کے آن تھرمبوسیس سے ڈیت بھی بھی کارڈیک جو جن کے دل چلی جنازہ اٹھنے والا لیکن بس دونوں بھی واپس آگے بہت تو اس کے اثرات برحال پڑتے ہیں میں اپنی پریکٹس پہ بتاؤ ہوں آپ کو ایک دو مہینہ کلینک ہسپٹل سے آنے کے بعد میں نے آرام کیا اور اس کے بعد جب میں کلینک جانا شروع کیا تو اس کے بعد سے مسلسل مریض کچھ ایسے مجھے ملے جن کے بال گر رہے کچھ مریض ایسے ملے جن کے دانت بھی گر رہ اور کچھ کے پیر میں درد مطلب سویلنگ آئی پیر کے آگلے حصے میں سویلنگ آئی تو یہ سب اس کے حسرات رہے جن کو ساس پھولتی تھی دسنیا یہ جسے اسکار ہوتا ہے داگ پڑ جاتا ہے جسے پلمانی فائبروسیس یہ چیزیں اب تدارک یا بچاؤ کے لئے دفاعی قوت کو بڑھا جائے اس کے اندر دوا کا رول ہے ساتھ میں غزہ کا بہت رول ہے ایسی غزائیں جو تقویت بھی دفاعی قوت بڑھا ہیں جن کے اندر ویٹامین سی زنگ کسرت سے موجود جب اس میں حملہ ہے اور ایسی چیزیں جس میں ویٹامین سی موجود رہتا ہے اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں تو یہ اثرات اب تک بھی آ رہے ہیں ایسے بہت سارے مریض ہیں جن کو پوس کرونا کے ایفیکٹ پوس کرونا کے کمپلیکیشن اب دکٹر سہود صاحب کی طرف آتے ہیں میں 2003 میں میرے والد صاحب نائر میں ایڈمیٹ تھے تب میں نے یہ جو آپ بتان ہے cpr ایک پیشنٹ آیا تھا بہت ہی سنگین صورتحال تھی کرنا ٹکٹر تھے نام مجھے یاد نہیں لمبے چوڑے سے تھی کم سے پندرہ سے 20 منٹ تک پمپنگ کرتے رہے پسینہ پسینہ ہو گیا دکٹر لیکن پیشنٹ ریوائی ہو گیا بھر والد صاحب نے اس کو بڑی دعائیں دیں تو ایسے واقعات یقیناً آپ کے ساتھ بہت سارے ہوئے ہوں گے ہمیں مثالوں کے سمجھائیے کہ ایسا مریض جس کے بارے میں امید چھوڑ جاتی ہے اور وہ بات میں ریوائی ہوا ہو ویسے تو کئی سارے انسٹینسز ہوئے ہیں میرے 22 سال کے کریئر میں کافی سارے پیشنٹ کو ریوائی ہوتے دیکھا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ذہن میں گھر کر جاتے اس میں سے ایک دو واقعات ایسے ہیں ایک تو ایسا ماملہ تھا کہ جہاں سر رہتے ہیں ایرانندانی ایسٹیٹ میں ایک پیشنٹ تھی اتفاق سے وہ خود ایک ڈاکٹر تھی اور اس کا ہزبن وز ایٹی پروفیشنل اور کچھ انبن ہو گئی تھی اور اس نے اٹیمٹیڈ ہنگنگ کر لیا تا سوسائیڈ کرنے ہی کوشش کی تھی سوسائیڈ کر بھی لیا تا اس نے ہزبن نے دروازہ توڑ کر اس کو اتارا لیکن اتفاق سے ان کی بیلڈنگ میں ہمارے ہسپٹل کے ایک اورتو پیڈیشن ہے سینئر اورتو پیڈیشن ہے وہ ان کے فلور نیبر دیکھ کئی فلور اوپر رہ دے تھے وہ بھاگ سے جیسے وہاں گیا ان کو پہار لگائی وہ آئے اور انہوں نے سی پی آر سٹارٹ کیا اور ہمیں فون کیا بائی در ٹائم ہم ایمبولنس لے کر پہنچتے قریب 20 منٹ ہو چکے تھے ابھی میں نے آپ کو بتایا میٹس پندرہ منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ 20 منٹ ہو چکے تھے جب ہماری ٹیم پہنچی دونوں ہزبن اور ہمارے دوگ ساب دونوں سی پی آر کنٹینیو رکھا تھا انہوں نے ہماری ٹیم نے ٹیک آور کیا ہم نے مساج جاری رکھا ہم نے کیونکہ ٹیم ہے ساری چیزیں ہم نے آئی وی ایکسس لیا آئے ہم امیجیٹلی لے کر کے ہم باقی کاروائی ہم کرتے ہوئے پہنچے آدھے گھنٹے کے اندر پیشنٹ نے آنکھیں کھولی اور سیکنڈ دے پیشنٹ کو وینٹیلیٹری سپورٹ پر رکھنا پڑا تھا سیکنڈ دے پیشنٹ پوری طرح سے ہوش میں آئی اور تھرڈ دے پیشنٹ آئی سیو سے وارڈ میں شفٹ ہوئی اور سیون ڈی ڈس چارج بھی ہوئی تو یہ بھی سی پی آر اگر پروپر ہائی کالیٹی سی پی آر جسے ہم کہتے ہیں وقت رہتے شروع کیا جائے تو ایسے بھی انسٹنس ہم نے دیکھے ہیں ایک اور ایونٹ اسی طرح سے کیجولٹی میں ہوا تھا جہاں پر ایک پیشنٹ آئی دے یوزیلی یہ جو ہم میریکلوس ریکووری سنتے ہیں نا ائرپورٹس پر اور کافی ساری جگہوں پر اس کی وجہ ہوتی ہے ہارڈ کی اب نارمل ریدم پر چلے جانا جب ہارڈ کی ایکٹیویٹی بگڑ جائے اور ہارڈ اور کم سے کم پیشنٹ کو بیس مرتبہ شاک دینا پڑا تھا جو کی تھوڑا سا فلم ہی لگتی ہے بات ہم نے پوری ٹیم نے جدو جاری رکھی بیس شاک کا مطلب ہے کہ ہر تین منٹ پر شاک دیا جاتا ہے یعنی ایک گھنٹے کا سی پیار چلا اور ایک گھنٹے کے بات پیشنٹ کا ریدم نارمل ہوا اور بینا وینتی لیٹر پہ گئے پیشنٹ ہوش و آواز میں پوری طرح سے ہوش و آواز میں ریوائی ہو گئے تھے انہیں آئی سیو شیفٹ کیا گیا پھر اس کی کیا وجہ رہی اس پہ تشویش ہوئی پتہ چلا کہ ہارٹ میں بلوک تھا پھر اس کی انجیو گرافی ہوئی انجیو بلاسٹ ہوئی وغیرہ وغیرہ وہ پیشنٹ بھی چل کے گھر گیا ویسے تو کافی انسٹانسز ہیں لیکن یہ ایک دو چیزیں یا ایک دو ایوی ایسے ہیں جو امید بڑھاتے ہیں اور خاص طور سے میری امید بڑھاتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹرین کروں اور یہ اویرنیس پیدا کروں کہ بیسک لائف سپورٹ کی امپورٹنس کتنی ہے اور وقت رہتے بیسک لائف سپورٹ دیا جانا کتنا زیادہ ضروری ایک سوال مریض کو بچانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ فوری طور پر اسپطال ویسے محسر نہیں ہوتے قریب اگر نہ ہو تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کے مطلب ٹریننگ سیشنز کا انعقاد کیا جائے اور لوکل ڈاکٹرز کو خاص طور سے مریض کی علاج میں جنرل پریکٹیشنر کا ہوتا ہے جو کہ وہ اپنے محلے میں چھوٹی کانونی معاملات ایسے ہیں کہ ڈاکٹر رسک لینا نہیں چاہتا ہے وہ فوراں ریفر کرتا ہے یہ بھی ایک پہلو ہے اور کیا یہ ممکن ہے اور دوسری بات یہ کہ ventilator کے تعلق سے تصور ہے لیکن مجھے پتا یہ کیا پرسن پیشن جو واپس آ یہ تو یقینی بات اپنی طرف سے ہونے چاہیے اس کی ایک 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 میں دینا چاہوں گا کہ ایک مردب ہم ڈومبیو لی میں ایک training session لے رہے تھے اور کافی سارے delicate ساتھ ہیں خاص سوار سے advance cardiax life support جب ہم سکھاتے ہیں تو اس وقت میں کافی سارے ڈاکٹرز atten کرتے ہیں تو session کے بات میں ایک feedback لیتے ہیں کہ آپ کا experience کیسا رہا یا آپ کا course کرنے کی وجہ کیا رہی تو ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ہمیں بات بتائی اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا وہ ایک pathologist ہے جن کا patient سے بہت کم رہتا ہے وہ صرف test investigation laboratory میں بیٹھے رہتا ہے پورا time but patient سے تعلق نہیں day to day life میں patient سے تعلق نہیں ہوتا وہ کسی جگہ گھومنے گئے تھے اور ان کو وہاں پر اپنا classmate ملا دو پہر میں lunch کے وقت میں ان کا classmate ملا اور ایسی گفتق ہوئی چھوڑ کر دوست میرا ڈاکٹر ہے اس کو بلال اب ان کا کہنا تھا کہ میں وہاں گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو heart attack آیا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ collapse ہو رہا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کرنا کہ چھے اور بہرحال ambulance ہوگی رہا ہوتل نے تب تل پروسیجر ایسا ہے جو ہر ایک ڈاکٹر سے ایک کامن آدمی طلب کرتا ہے کہ کم سے کم یہ اس سے آنا چاہیے تو یہ ہر ایک ڈاکٹر کے دل دماغ زہن میں بات ہونی چاہیے کہ یہ ایک پروسیجر ایسا ہے جو مجھے آنا چاہیے جو اس کا صحیح طور سے اور سی پیار کنٹینیوز سی پیار دیتے ہوئے آسپیٹل پہنچا جائے تو ریوائی ہو سکتے ہے جدو چھوڑ 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 ہے جہاں تک آپ دوسرا سوال ہے مس کنس بھی ہے آم طور پر یہ سمجھا جاتا ہے جو پیشنٹ ایک مردبہ پر پر چلا جائے وہ واپس نہیں آت یہ غلط ہے ventilator basically ایک breathing کو support کرنے کے لیے ایک system ہے پیشنٹ کو ventilator پر کس وجہ سے رکھا جا رہا ہے وہ زیادہ important ہے بجائے باؤ جیس کہ وہ ventilator پہ 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 یقینی بعد ہے اگر اس کے لنگز بہت زیادہ ڈیمیج ہوگے اور اس کو ventilator کی درکار ہوگی تو شاید وہ ventilator سے واپس نہ آئے یا مان لی جی ہے کہ ventilator پہ رکھنے کی وجہ ایک heart attack کے بعد ویک ہو چکا heart ہے اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ بیٹ کر سکے یا normal پیشنٹ کا اپنا blood pressure generate کر سکے اور جس وجہ سے اس کو breathing کی problem ہو رہی ہے تو اگر heart weak ہے تو آپ چاہے کتنا breathe support کریں پیشنٹ ریوائیو نہیں ہونے والا تو ایمپورٹن بات یہ رہ دیں گے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ رکھا کس وجہ سے جا رہا اور ایک directions دیتے تھے اور باقی instructions فون وغیرہ پر چلتا تھا بٹ ابھی اتنا زیادہ awareness ہوا ہے کہ specialized courses ہوتے ہیں intensivist نام کی جو انٹیٹی ہم لوگوں کا دخل جو 24-7 پیشنٹ کے ساتھ میں آئی سیو میں اور جو بھی پیشنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہے اور وقت رہتے ہر ہر سیکنڈ جو بھی ترمیم کرنے کی درکار ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں پوری ٹیم 2400 گھنٹے جب پیشنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو وینٹیلیٹری سپورٹ سے مینیج کرنا اور ان کو وین آف کرنا وینٹیلیٹر سے نکالنا کوئی possible ڈاکٹر کو ٹالا نہیں جا سکتا یہ کیوں ہوتا ہے بنیانی طور پر یہ ہوتا ہے اور عام طور پر جب ہو جائے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اتظار کیجئے آپ کا موتیابین کچھا ہے تو کچھا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ پک جاتا ہے تو اس کو آپریٹ کرتے تو وہ آپریشن ضروری ہوتا ہے لیکن کیا اس سے بچا نہیں آسکتا ایک سوال میں آپ نے بہت سوال پوچھ لیا اور بہت اہم سوال ہے سب کو یہ سوالات ہوتے ہیں تو موتیاب بند کی اگر بات کریں تو موتیاب بند جو ہے یہ بیماری نہیں ہے پہلے تو یہ جان لیجے بیماری نہیں ہے کیونکہ عمر کے حساب سے ہونے والا یہ ایک بدلاو ہے ہماری جو لینس ہوتی ہے آنکھ کے اندر آنکھ کے اندر والی جو لینس وہ اگدم clear ہوتی ہے پانی کی طرح اگدم clear اور جب عمر کے ساتھ ساتھ اس میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ پروٹین خراب ہونے لگتی ہے تو اس کی ٹرانس پرنس اپارد شکتہ اس کی کم ہو جاتی ہے اور اس سٹیج میں اس کو موتی اب جاتا ہے اب اس سے بچا جا سکتا ہے تو پوری طرح سے نہیں بچا جا سکتا شاید delay کیا جا سکتا ہے جو چیز آپ کو شاید فل الگ الگ رنگوں کے فل جس کو انٹی اوکسیڈنٹ جو دیتے ہیں اگر یہ ہمارے آہار میں ہمارے روز کے کھانے میں بہت زیادہ ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرلی موتی اب بند ہونے کی جو ایج وہ آگے ہو جاتی ہے یہ ایک چیز ہے لیکن اس سے پوری طرح سے بچا نہیں جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ موتی اب بند کا operation جب کرتے ہیں موتی اب بند کے لئے operation یہ ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے جو پہلے پرانے کہتے تھے پک گیا ہے تب کروا لیجئے تو یہ بہت پہلے سے آنے والی ایک میت ہو گئی ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں دیکھئے آنکھوں کا ڈاکٹر تو ہوا نہیں کرتا تھا پہلے بہت تیس سال کی بات ہے آنکھوں کے ڈاکٹر اگر دم ریڈی شروعات ہوئی تھی بہت کم ڈاکٹر جو ایک کلچر ہے تب سے یہ آ گیا کہ آپ کا جب تک پکا نہیں ہے تب تک operation نہیں کر بہیں لیکن اگر آج کی بات کریں تو موتیا بند آج کا جو منترہ ہے وہ یہ ہے کی ایک تو موتیا بند پکنے تک راہ نہیں دیکھنی اس کی وجہ ہے کیونکہ اس stage میں موتیا بند میں ایسی کچھ تبدیلیا ہو جاتی ہیں کہ اس وقت وہ operation کرنا یہ زیادہ complicated یہ زیادہ risky اور آپ کے لئے خطرہ پیدا کر سکتا ہے مریض کے لئے تو آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ اگر آپ موتیا بند تکلیف دے رہا ہے تکلیف میں black and white دور درشن ہوا کرتا تھا آج سب کے گھروں میں high definition television ہے اب رامیان اس میں بھی دکھتی تھی لیکن جو فرق ہے جو دیکھ کے جو آپ کو سنتوشتی ملتی ہے یہ high definition جو ہے وہ ہماری vision یا ہماری نجر ویسے ہونی چاہیے اور جیسے موتیابند ہونا شروعات ہو جاتی ہے تو وہ vision ہماری high definition سے ایک normal definition میں بتل جاتی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلے 4-4 گھنٹے پڑھ لیتا تھا آرام سے پڑھ لیتا تھا اب آدھا گھنٹہ پڑھ لوں تو ایسا لگتا ہے کتاب رکھ دوں یہ symptom ہے موتیابند کا بہت زیادہ کچھ آپ دیکھ رہے ہو آنکھوں سے پانی تھکان ہو جاتی ہے اور جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے پھر آپ کو چیزیں کم دکھنا شروعات ہو جاتی ہے جنرل آج 45-50 سال کے عمر کے بعد تھوڑا تھوڑا موتیابند کی شروعات ہو جاتی ہے اور اسی لیے 40-45 سال کے عمر کے بعد نہ کی بہت سارے اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو اس کے لکشن نہیں ہوں گے لیکن جب آپ کو ایک 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 ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں ایک چھوٹی ذکر کروں گا کالے موتی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ کے لیے مریض ہمارے پاس آتا ہے اور ہم پوری طرح سے اس کو اچھے سے دیکھتے ہیں تب جا کے پتہ لگتا ہے کہ اس کو کالے موتی گیا پریشور ہوتا ہے ہمارے بوڈی میں ویسے آنکھ میں بھی ایک نارمل پریشور ہوتی ہے اور یہ جو پریشور ہے یہ جب اوپر نیچے ہونا شروع ہو جائے اور جب ایک پوائنٹ کے اوپر چلی جائے تو ہماری جو پیچھے نس ہوتی ہے آنکھوں کی نس ہوتی ہے جو اس کے اوپر اس کا پریشور پڑھ کے اس کی جو کارک شمتہ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتی ہے لیکن پروبلم یہ ہے کہ جب تک یہ بہت ایڈوانس نہ ہو جائے تب تک مریض کو خود کو اس کا پتہ نہیں لگتا کیونکہ ہماری نارمل جو ویجن ہوتی ہے وہ کو کہتے ہیں جس کو visual field کہا جاتا ہے تو اس بیماری میں آپ کی central vision کو کچھ نہیں ہوتا بہت دیر تک آپ کی جو side کی vision ہے وہ دیرے دیرے کم ہونے لگتی ہے اور اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا خود کو پتہ نہیں لگتا تو یہ ایک بہت important بیماری ہے اس کا بھی آج کی تاریخ میں جو incidence ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے جو خطرہ ہے وہ ہے total blindness اور اس کے لیے جو blind ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس بیماری کو 100% prevent کرنا ہی ضروری ہے اور اس ایک سوال ہم لے سکتے ہیں ہم جو بات صحت کی کر رہے ہیں یہ physical صحت ہے WHO define health یعنی physical mental spiritual and social چاروں چیز healthy ہے تو آدمی healthy ہے میں physical بہت healthy ہوں لیکن سماج کے ساتھ میرا تعلقات صحیح نہیں ہے میرا spirituality صحیح نہیں ہے میری mental health صحیح ہے میں psychological نفس جیسے بہونڈی میں آج physical سے یاد mental health کا problem ہے stress level دیکھو psychological level دیکھو تو یہ ہم جو بات کر رہے کارڈی کا یا بچوں کا یہ physical health ہے اس کے علاوہ جو mental health ہے religious health ہے یہ سب کو پر بھی ہمیں توجہ دیں جب ایک پیکیج آج کل مساجد میں کرسیوں کا استعمال بڑھ گیا اور اس پر لوگ تنقید بھی کرتے ہیں بہت سارے لیکن جو بیچارہ جوج رہا تھا وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کرسی پر کیوں بیٹھا ہو ہے تو اس کی عام وجہ جو گھٹنوں کی تکلیف یہ ادھار جیسے ہمارے بچپر میں زیادہ اس کا اضافہ ہوا کیا وجہ اس کی یہ لائف سٹائل کا بہت دخل اس کے اندر یہ آسٹو آتھروسیس اور آتھراتیز اس میں لائف سٹائل کا بہت دخل ہے عبیسٹی کومن فیکٹر ہے ویٹ کا زیادہ ہونا یہ بہت کومن فیکٹر ہے اس کے لائوہ ایج بھی فیکٹر ہے اور دوسرے جو انفلامیٹی ڈیسیز ہیں رومیٹائی ڈیسیز لے لی جی یا پھر ایمون جگل ڈیسیز ہیں اسے لی ہے دوسرے بھی امراض ہیں تو اس میں بہت سارے فیکٹر سے ہے کیا اس میں ہماری غیزہ کا رول ہے کلشیم کی کمی وغیرہ غیزہ کا رول ہے اس کے بیٹھتا ہے اور کتنے بجے کی دھوپ میں تم بیٹھتا ہو بھے سویرے کی دھوپ ضروری ہے یا دوپیر کی بھی چلے گی بھے ڈاکٹر صاحب برابر ایڈوائز کریں گے بھے دوپیر کی بھی چلے کی سورت جب اتنے انگل پر آئے زمین سے تب بہت چیز وہاں سے نکلے گی یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر سورج جب زمین سے اتنے انگل پر آئے گا تب وہاں سے ویٹامین ڈی نکلے گی یہ صویرے بھی ہوتا اور زوال کے بعد زوال کے قریب قریب تب بھی ہوتا تو میرا سوال سعود بوبر صاحب سے بہت ساری چیزیں میں سمجھ بھی نہیں پایا کہ لیکن موٹی موٹی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر وقت رہتے پیشنٹ کو سی پی آر دیا جائے تو شاید وہ بج سکتا ہے میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جوپیٹر ہوسپیٹل جو لوگ جانتے ہیں ہمارے back of جوپیٹر ہوسپیٹل ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ میرے شہر میں آئے ہیں اور انقلاب نے موقع دیا ہے آپ نے کہا کہ ٹریننگ دی جائے ہمیں پتہ ہی نہیں کی سی پی آر کیا ہے ٹریننگ کیا ہے تو ہیں اور بھی سکول ہے تو میں یہ تو نہیں کہ آپ سب بچوں کو دیں لیکن جو سس میں ہیں یا ٹوال میں ان بچوں کی ٹریننگ کے لیے آپ اپنے طور پر اور جوپیٹر ایسے کلیکٹیو طور پر کوئی initiative لینے کی سوچ رہا ہے یا کچھ سوچ رکھتے ہیں سب سے پہلی چیز تو میں آپ ہی کے شہر سے ہوں یہ الگ بات ہے ہم ریپریزنٹنگ جوپیٹر لیکن میں ہوں بیونڈی سے اور پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ ریگارڈنگ دا مونیٹری اسپیکٹ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جوپیٹر ہوسپیٹل نے ایک لائف سیونگ سکیم رکھی ہے جہاں پر جب پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس سے کسی قسم کی فائنینشل بات نہیں کی جاتی ہے اس کا جب ریسر سٹیشن ہوتا ہے یا مان لیجے کہ اس کو ہم کلیرانس جسے ہم کہتے ہیں فائنینشل کلیرانس یا بل کلیرانس یا مان لیجے کوئی اور جہاں تک سی پی آر کی ٹریننگ کا دانلوک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ قریباً آٹ سالوں سے جب سے میں انسٹرکٹر ہوں تب سے میں چار سے پانچ سیشن اکسا وومنز کالیج کے بچیوں کے لیے لیے جہاں پر سی پی آر کی ٹریننگ بادافتہ ہر سال میں نے ان کو دی ہے اور ابھی ہم ہیٹی کے دوران جب بات کر رہے تھے جو آئے میں کا سیشن ابھی ہونے والا اندین مڈیل اسسوسییشن کا تو میں نے ہمارے جو پبک ریلیشن آفیس سال ہمارے ساتھ ساندیب ٹکر صاحب انسے ابھی ذکر کیا کہ اس میں ایک بیسک لائی سپورٹ سیشن بی آپ انکلوڈ کریں اور اب جب کہیں گے جہاں کہیں گے میں آنے کے لئے تیار ہوں اور اس ماملے میں ترینگ دینے کے لئے تیار ہوں سو دونوں یہاں پہ بیٹھ کے when you were talking about the heart attack سو heart attack کا مطلب ہے میرے بہت دوست جسے massive heart attack آگئے and they have died on the spot سو we would like to understand ہم کو یہ جانکاری چاہیے کہ heart attack immediate heart attack ہوتا ہے یا اس کے پہلے بھی کوئی symptoms ہوتے ہیں اور symptoms ہیں تو کتنے دن پہلے سے symptoms آتے ہیں جیسے کہ میں نے Tiger Baum syndrome کی بات کی تھی پیشنٹ کو کچھ کافی وقت سے symptoms آنا شروع ہو ہے اور وہ نظر انداز کرتا چلا گیا تو normally کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایک ہماری روز مرنا کی زندگی چل رہی ہے اور اس میں اگر جیسے سر نے بتایا کہ normally میں چار گھنٹے پڑھ رہا تھا اور اب نہیں پڑھ رہا ہوں اسی طرح سے مان لیجے میں اگر چار کلومیٹر چل پا رہا تھا اور اب نہیں چل پا رہا ہوں یا میں دو فلور اوپر اپنے گھر پر ڈیلی وک کر جاتا تھا لیکن اب ایک فلور میں تک رہا ہوں تو یہ سمجھ لیجے یہ سمٹمز کے امکانات کی شروعات اس کے ساتھ ساتھ میں پیشنٹ کو بیچ 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 میں چیسٹ پین ہو نا ڈس کمفرٹ ہو نا بیک پین ہو نا پین ہاتھ میں ریڈی اٹھ ہو نا جو میں پین ہو نا اس قسم کے یا چیسٹ میں صرف ایوی نا سمٹمز ایک کارڈیا ایم آئی کے یا ایک ہارٹ اٹیک کے ہو سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم ایک ڈکٹم فولو کرتے ہیں ہسپیٹل میں نا چیسٹ پین نا چیسٹ پین is نا نا رمال انتل پروون آدھر وائز ہر ایک چیسٹ پین کی تشمیش ہونی چاہیے صرف ایسی جی کبھی کبھی کافی نہیں ہوتا ہے اکسر ہم کو بلد ٹیس بھی کارڈیا سی پی سی پی ایم بی یہ کئی سارے بلد انویس تیگیشن سی جو بدن ایک گھنڈے میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ہارٹ میں ہارٹ مسل میں کئی نا کئی ڈس شروع تو یہ ساری چیز ہیں نگلک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی سمٹم کو جیسے روز مردہ کی زندگی میں پیدا ہونے سمٹم کچھ اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے وہ میں آپ کو بتا تھا کہ اریتمیہ شروع ہو جاتا ہے ہارٹ کی ریدم اچانک سے چینج ہو جاتی ہے جو اچانک سے ایک دن 100% بلوک ہوتا ہے اس وقت میں ہارٹ سے ایبنور ریدم لیکن ہارٹ اٹیک بزا دے خود فورا امیجیٹلی کارڈی اگریس میں تبدیل نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اس کے جو سمٹمز رہیں گے وہ کبھی کبھی وقت دے مطلب ارلی ڈیٹیکشن میں مدد کر دی اور وقت رہدے کیا جا سکتا ہے بیش جب کسی مریض کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے لیکن صحت ٹھیک رہے اس کے لئے ڈاکٹر لوگوں نے بھی کام کرنا چاہیے کیا میں آپ کا سوال صحیح سمجھ رہا ہوں تو مجھے اس بات پہ یہ کہنا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں نے پڑھا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں تھوڑی سی الگ ہیں ہمارے بارے میں وہ میں پہلے کلیر کرنا چاہتا ہوں جب ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں ہماری ڈاکٹر کی تو ہمیں یہ پڑھائی جاتا ہے کہ بیمار شریر کو ٹھیک کیسے کیا جائے لیکن ہم کو یہ بہت زیادہ نہیں پڑھائی جاتا کہ ایک اچھے شریر کو اچھا رکھنا کیسے ہے ہم سب میں سب سے زیادہ کھانے پینا کا گیان شاید ان کو ہے کیونکہ یہ بہت نزدیک سے چھوٹے بچوں کی care کرتے ہیں ان کو ان کے ڈائیٹ کے بارے میں سب کچھ سوچ نہ پڑتا ہے کتنا وزن ہے تو کتنا کھانا پینا چاہیے یہ ان لوگوں کو بہت باری کیسے سکھا جاتا ہے لیکن اگر آپ میری بات کریں ہوں تو میری بیسک پڑھائی میں بھی مجھے کبھی MBBS کو میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ ایک شریر کو نورمل کیسے رکھنا ہے تو یہ چیز لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ساری باتیں پتا ہوتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کہ ایک disconnect ہے اور سوال کا دوسرا یہ ہے خود کو سہت مند رکھنا یہ میرے اپین میں خود کی primary responsibility ہے اس کے لیے آپ کو awareness ہونی چاہیے جو آج موجود ہے آپ کہیں پہ چلے جائیے world health organization جو یہ body ہے یہ world health organization کھول اس کے بارے میں بات نہیں کرتی کی کتنی بیماریاں ہے ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے ان fact world health organization جو ہے سب سے بڑی organization وہ یہ زیادہ بات کرتی ہے کہ آپ کو سہت مند کیسے رکھنا ہے خود کو تو اگر آپ آپ کھوڑا سا canvass بڑھا دیں اس کے بارے میں بات کریں ڈاکٹر سے بات بہت کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیونکہ ان کا بھی guidance ہوتا ہے لیکن جہاں تک آپ کی صحت کو اچھا رکھنے کا سوال ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ ہر ایک کی individual responsibility زیادہ ہے ایسے مجھے لگتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو کموبیش ایک گھنٹے سے زائد ہم نے کی یہ میرے لئے آپ کے لئے ہم سب کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی میں یہاں موجود پینل میں موجود تمام ڈاکٹر ساہب کا ڈاکٹر سہود بوبیرے ساہب کا ڈاکٹر قربو طالب صاحب کا اور داکٹر عبدالسلام صاحب کا ذاتی طور پر اور ادارہ انقلاب کی طرف سے تہہے دل سے شکریہ آدھ کرتا ہوں میں تمام سامائین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا بہترین وقت نکالا ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی مجھے یقین ہے اور میں پر امید ہوں کہ آپ سے آپ کچھ سود من باتیں لے کر جائیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس سیشن کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں اور آپ تمام کا ایک بار شکریہ آدھ کرتا ہوں خدا حافظ